السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے سلسلے میں بات کی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ قربانی کرتا ہے اور میت کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو میت کی طرف سے جو قربانی ہوگی وہ پھر الگ حصہ ہوگا یا تو بڑے جانور کا ایک حصہ ہو جائے گا یا کوئی چھوٹا جانور ہوگا تو وہ اس کی طرف سے ہوگی ایک حصے میں یا ایک قربانی میں چھوٹا جانور ہوگا تو ایک قربانی اور بڑا جانور ہوگا تو ایک حصے میں ملٹیپل لوگوں کو شامل کر کے ان کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی تو اگر آپ نے ملٹیپل لوگوں کی طرف سے قربانی کرنی ہے جو زندہ نہیں ہے مثال کے طور پر تو اب ہر ایک کے لئے انڈیویجول ایک ایک چھوٹا جانور یا ایک ایک حصہ ہوگا اس پر ہم کل بات کر چکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے عیسال کرنا ہے اور استطاعات بھی نہیں ہے زیادہ تو ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک واجب قربانی کی اس کے علاوہ ایک نفلی قربانی کی اور اس نفلی قربانی کو چونکہ مالک آپ ہی ہیں اس کے آپ نے قربانی کرتے وقت نیت کی کہ باری طالعہ اس کو میں عیسال کر رہا ہوں ان لوگوں کو یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کی ملکیت میں نہیں دینا ملکیت میں اپنی رکھی اور عیسال کر دیا اب اس سے متعلق ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے سر ایک ہی قربانی کی استطاعات ہے ایک قربانی کر سکتا ہوں یا چھوٹے جانور کی ایک حصہ ڈال سکتا ہوں جو بھی معاملہ ہے اور ایسال بھی کرنا چاہتا ہوں تو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے اس کو میں آپ سے سمجھانے کے لیے ایک ایک ایگزیمپل دے دیتا ہوں کہ بھئی قربانی کی تین حصے کی ہے ایک حصہ غربہ میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ عجیز و اقارب میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ خود رکھ لیا اور خود جو حصہ رکھ لیا اب اس کے مالک ہو گئے تو اب اس حصے میں سے اگر ہم کسی کو مثال کے طور پر کسی مدارس میں یا کہیں پر غریب غربہ میں کہیں اس نیت سے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس گوشت کا کوئی ایسال ہم فلا فلا بزرگوں کو کرتے ہیں یا فلا فلا لوگوں کو کرتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں تو جیکھیں اس زمن میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسال سواب ہر اس چیز کے ذریعے جائز ہے جو آدمی کی اپنی ملکیت میں ہو اپنی اونرشپ میں ہو قربانی کا گوشت جب کسی کی ملکیت میں آ جائے تو وہ اس کے ساتھ ہر جائز عمل کر سکتا ہے چاہے تو کھلا دے چاہے تو اس پر فاتحہ پڑے اور ایسال سواب کرے جیسا کہ حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادوی رزوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کی ملکیت ہوتا ہے اس کی اونرشپ میں ہوتا ہے مستحب یہ ہے مستحب ہے یہ لازم واجب فرض نہیں ہے مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے کہ ون تھرڈ ایک تہائی غربہ میں تقسیم کیا جائے ون تھرڈ یعنی ایک تہائی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک تہائی یعنی ون تھرڈ گوشت اپنے لئے خود رکھیں اگر چاہیں تو سب گوشت پر بھی کسی کے حسال سواب کے لئے فاتحہ دلائیں تو یہ بھی جائز ہے سارے کے سارا گوشت بھی آپ ایسال کر سکتے ہیں کیونکہ اب نیت بدل گئی نا ملکیت کی نہیں رہی آپ نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے قربانی آپ کی طرف سے اب آپ کی ملکیت میں گوشت ہے اب آپ اس کو جس کو چاہیئی ایسال کریں تو یہ تفصیلات جو ہے وقار الفتاوہ جلد ثانی یعنی دوسری جلد پیج فور سیونٹی سیون پر موجود ہے اسی طرح تفصیلات کے لئے پھر انوار الفتاوہ کی جلد نمبر ایک صفحہ 287 کا بھی متعلیہ آپ کر سکتے لیکن I hope that answers the question don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri